یو ٹی وی کے معزز ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں غلاموں کو لوہے کے ماسک کیوں پہنائے جاتے تھے؟ تاریخ مظالم سے بھری پڑی ہے ایٹین سکسٹی تری سے لے کر پندرہ سو چھبیس تک افریقہ میں پارہ اشاریہ پانچ ملین قیدی مردوں، عورتوں اور بچوں کی اسی طرح تظلیل کی گئی ان کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا سیاہ فام غلاموں کو لوہے کے ماسک پہننے پڑتے تھے تاکہ اپنے آقا کے لیے کٹے گے پھل کھانے سے وہ باز رہ سکیں کسی کے لیے اس سے بڑی زلت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جو چیز اس کے ہاتھ میں ہو وہ اس کو اپنے موں تک لے کر نہ جا سکے ماسک در حقیقت کسی کی تظلیل کی نمائندگی کرتے ہیں غلاموں کے کام کے دوران گانا گانے کا بھی رواج تھا اور یہ غلاموں کے موں بند کرنے کا ایک طریقہ بھی ہو سکتا ہے کچھ ماسک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کسی غلام نے کوئی غلط کام کیا یا کوئی غلط الفاظ بولے تو سزا کے طور پر اس کے موں پر ماسک پہنا دیا جاتا تھا غلاموں کو ماسک پہنانے کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ وہ اپنی اصل افریقی مادری زبان میں بولنے سے باز رہیں کچھ غلاموں کو بھی گورے بچوں کی دیکھ بال کرنا پڑتی تھی اور ان کے موں پر اس لیے بھی ماسک پہنا دیے جاتے تھے تاکہ وہ اپنی مادری زبان میں ان بچوں کے ساتھ بات نہ کر سکے بعض اوقات لوہے کے یہ نکاب یا ماسک نافرمانی کی سزا کے طور پر بھی کام آتے تھے مثلا غلاموں کو تھوڑی دیر کے لیے کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ایک آخری وضاہہ جو سب سے دلچسپ نظر آتی ہے کہ اس وقت غلاموں کے درمیان گندگی کھانے کا بھی رواج تھا مغربی افریقہ میں شاید یہ رواج عام تھا غلاموں کے تاجروں کو اپنی قیمتی جائداد یعنی غلاموں کے لیے یہ کام غیر صحت بخش معلوم ہوتا تھا کیونکہ ڈاکٹرز نے انہیں بتایا تھا کہ اس طرح ان کے بندوں کو ڈپریشن، پیٹ میں درد، بھوک میں کمی، سانس پھولنا اور چکر آنا جیسی بیماریاں لگ سکتی ہیں اپنی جائداد یعنی غلاموں کی حفاظت کے لیے ان کے مالکان ان کے مو پر ماسک پہنا دیتے تاکہ وہ حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف یعنی گندہ کھانا نہ کھا سکیں اور بیمار نہ ہو سکیں اور یہ ماسک ان کو شدید گرمی اور نمی کے موسم میں بھی پہننے پڑتے تھے یو ٹی وی کے معزز ناظرین ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں غلامی کا رواج ختم ہو چکا ہے ہم ازادی سے اپنے تمام معاملات چلا سکتے ہیں آج انسانی حکوم کی حلاف فرضی کی جائے تو بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں کہ جو ایک توفان برپا کر دیتی ہیں پوری انسانیت اس کے حلاف کھڑی ہو جاتی ہے